اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فیزک کی بک میں سے نمی کی کلاس میں سے نائنٹ کی کلاس میں سے یہ میرے پاس فیزک کی بک ہے اور یہ ہم نائنٹ کی کلاس میں سے چیپٹر نمبر تھرڈ میں سے چیپٹر نمبر تھرڈ اور اس کا نام ہے کائنیمیٹک آف لینئر موشن اس میں سے 3.4 اور 3.5 ان دو ٹاپک کو کور کریں گے 3.4 کیا ہے اسکیلر اینڈ ویکٹر کوئنٹٹی اور 3.5 ہے ڈسٹینٹ اینڈ ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ 3.4 ہے 34 پیج پہ تو 34 پیج پہ چلتے ہیں یہ ہے 34 پیج یہاں پہ آگیا ہے 34 پیج لیکن میں سنتیک بک میں جو تیوری لکھی ہوئی ہے وہ پڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا کانسپٹ دے دوں سمجھا دوں اس کے بعد جو ہم اس تیوری پہ آتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھیں اب یہ میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں ہائی لائٹر اٹھا لیتا ہوں اور آپ میں اس ہائی لائٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں اس والی ڈائیگرام کو لیتا ہوں اس والی ڈائیگرام ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ what is different between distance and displacement دیکھیں یہاں سے ایک پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پوائنٹ آگیا a سے لے کے b تک a سے لے کے یہ b تک آیا اور b سے لے کے c تک آیا c سے لے کے یہ d تک آیا تو یہ جو multiple way سے جو چال رہے ہیں ایک پاتھ نہیں ہے اس کا multiple path سے ہوتا ہوا یہ cover کر رہا ہے point d پہ آ رہا ہے تو یہ a b c d یہ کیا ہوگے یہ ہے distance اس کو کہیں گے ہم distance ٹھیک ہے جی یہ ہے distance اچھا اسی طرح یہ ایک اور دوسرا straight path ہے بلکل straight path ہے اور یہ short path ہے straight path ہے یہ a سے لے کے d میں جا رہا ہے اور یہ particular ایک direction کی طرف یہ ایک direction ہے اس کی ٹھیک ہے اس direction کو follow کرتے ہوئے ایک ہی direction پہ اور یہاں سے a سے لے کے short distance cover کر کے d تک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ جو کیا ہے آپ کا a اور d کیا ہوگے آپ کو displacement اب اس پہ آپ different دیکھئے گا یہ ایک particular direction کے ساتھ a سے لے کے d تک جو جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں displacement اور یہ multiple a کی path سے ٹھیک ہے اور یہ multiple path سے ہوتا ہوا یہ distance cover کر رہا ہے پہلے a b c d multiple path سے تو اس کو ہم کہیں گے distance یعنی اگر کوئی particular direction ہو ایک ہی path ہو تو وہ جو ہے کیا کہہ لے گا displacement کہہ لے گا اور multiple way سے جو جا رہا ہو different path سے وہ کیا کہہ لے گا distance کہہ لے گا ٹھیک ہے یہ clear ہو گیا یہاں تک کہ distance اور displacement میں کیا different ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہم ایک point example یہ ہم نے یہاں پہ cover کر لیا ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں lighter کے ساتھ ساتھ چلیے گا اور میرے چینل کو جو آپ subscribe کریں اور مزید like کریں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری جتنی بھی update ویڈیو ہیں وہ بہت آسانی آپ تک پہنچتی رہے چلیں جی یہ ایک یہاں پہ ایک اصد house ہے ٹھیک ہے یہ اصد house ہے بنا ہوا اب یہ اصد house ہے یہاں پہ اصد یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور کسی سے پوچھا بھئی مجھے جانا ہے امجد کے گھر احمد کے گھر ٹھیک ہے تو احمد کا گھر یہاں سے کتنا دور ہے کسی نے بتایا احمد کا گھر جو ہے یہاں سے five kilometer دور ہے یہاں سے chalیں ٹھیک ہے یہ jim b Papi KM circulo meter انہوں نے بتایا یہ 5 km کیا ہے یہ 5 kmぎنہوں نے distance بتایا ٹھیک ہے یہ 5 km 인ہوں نے distance بتایا اچھے یہ ہے one dimensional انہوں نے 5 km pixelsятаں یہ ہے 1 dimensional ہے nei چھاڑا مétschل جو چیز one dimensional ہوتی ہے وہ کہا ہوتی ہے CLAR Martinez his qualitator déjà lot easier چلو انہوں نے بتا دیا اسد کو کہ احمد کا گھر یہاں سے پانچ کلومیٹر دور ہے لیکن اسد کی ذہن میں یہ آیا پانچ کلومیٹر میں کس سائٹ جاؤں نارٹ کی سائٹ جاؤں east کی سائٹ جاؤں west کی سائٹ جاؤں مجھے کوئی direction نہیں دی گئی ہے اس سائٹ جاؤں رہا ہے یا اس طرف موو کروں اس طرف موو کروں کس سائٹ پر جاؤں تو کوئی ایک direction نہیں دی گئی ہے تو انہوں نے پوچھا اسد نے پوچھا کہ بھئی یہاں سے جو ہے میں مجھے ڈائریکشن بتائیں تاکہ میں اس ڈائریکشن سے پانچ کلومیٹر کا سفر تے کر کے میں احمد علی کے ہاؤس پہ پہنچ باؤں ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے پانچ کلومیٹر جو ہے اور جو آپ کی پانچ کلومیٹر اور احمد علی کا جو ہاؤس ہے یہاں سے وہ نورت ایسٹ کی طرف آپ جائیں گے تو آپ احمد علی کے ہاؤس پہ پہنچ جائیں گے اچھا نورت ایسٹ یعنی اس نے نورت ایسٹ بتا کے ایک ڈائریکشن بتا دیئے کہ اس ڈائریکشن کو آپ فالو کریں گے پانچ کلومیٹر چلیں گے تو آپ احمد علی کے ہاؤس میں بہت آسانی پہنچ جائیں گے اب یہ جو فائف کلومیٹر یہ کیا ہے یہ ایک مینیٹیوڈ ہے اور یہ پلس انہوں نے ڈائریکشن بتائی تو مینیٹیوڈ پلس ڈائریکشن کیا ہو گیا یہ مینیٹیوڈ پلس ڈائریکشن ہو گیا یہ مینیٹیوڈ پلس ڈائریکشن ہو گیا یعنی ایک ڈسٹینٹ بتا دیا اور ڈائریکشن بتا دیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں اور یہ جو فائف کلومیٹر ہے یہ کیا ہے یہ مینیٹیوڈ ہے مینیٹیوڈ پلس ڈائریکشن تو یہ کیا ہو گیا یہ ہمارا ویکٹر کوئنٹیٹی ہے تو ڈسپلیسمنٹ ہمارا کیا ہے ویٹر کو انٹیٹی ٹھیک ہے اب اور بسٹرینٹ کے آئے ہمارا سکیلر کو انٹیٹی ٹھیک ہے کیونکہ بسٹرینٹ میں خالی مینیٹینٹ نہیں ہوں اور سکیلر کو انٹیٹی ہوگا جس پہ مینیٹینٹ پلس داری част نوگا وہ ہمارا ویکٹر کو انٹیٹی ہوگا داری اور آئی لیے انٹیزCon آپ کو کلیے رہے اب ہم چلتے ہیں سنٹھ ایک بک کی پیج نمبر 34 پر اور وہاں سے ریٹ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں سکیلر 3.4 سکیلر ویکٹر کوئنٹیٹیز ٹھیک ہے جی any quantities which can be measured by any method is called physical quantity ٹھیک ہے جی all the physical quantity divided into two groups physical quantities two groups میں divide کی گئی کون تے two groups one is a scalar quantity and other is a vector quantity ٹھیک ہے physical quantity which complete specified their magnitude جس میں خالی magnitude ہو only magnitude کوئی direction نہیں ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں scalar quantity ٹھیک ہے for example mass mass میں کوئی direction ہوتی ہے نہیں خالی magnitude ہے scalar quantity time time میں کوئی direction ہوتی ہے نہیں کوئی direction نہیں ہے scalar quantity distance میں direction ہے نہیں کوئی direction نہیں کیا ہے scalar quantity اسی طرح speed work energy temperature charge ایٹیزی یہ جارے کیا ہے بھی ہے اور magnitude بھی ہے اسی طرح velocity میں کتنی velocity پہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس میں direction بھی آیا ہیتی ہے اور magnitude بھی آیا ہیتا ہے اسی طرح acceleration force moment torque یہ سب کیا ہے vector quantity c ڈی 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 ڈے ڈسپلیشمنٹ اب دیکھیں یہ ایک فگر ہے 3.4 پہ فگر دیکھیں اب فگر کو سمجھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں کنتیجر ہے 2.a and b such that the body placed is the point a is the point a the body can move from the point a to be along a different path a سے لے کے بھی تک جو فاصلہ طے کر رہی ہے different path سے فاصلہ طے کر رہی ہے ٹھیک ہے path 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے as shown in the figure it can be seen from the figure that body has traveled that boundary has traveled the distance in the straight line you you straight line a straight line buggy straight line linear 4 path a straight line straight line along the path for only the the distance traveled by the body between the points a and b along path 4 is the shortest distance shortest distance is covered the definite direction definite direction the distance covered a body in a particular direction particular direction particular direction not as a displacement ठीक है एक पर्टिकुलर डारेक्षिन पे जो आप आता है कर रही है वो क्या है displacement अच्छा डिस्टेंट अच्छ डिस्टैंग क्या है अब डिस्टैंस पर श्टैंस पसेंगनीट्यूट अनली on magnitude not considered direction only magnitude only magnitude this trend possesses magnitude only where is displacement and magnitude as well as direction and distance is a scalar quantity distant as it gives me kia kali magnitude and distance is a scalar quantity and displacement magnitude is a vector quantity ठीक है तो यह आज हमने दो टॉपिक कवर किये scalar और scalar and vector quantity distance and displacement में क्या differentiate है यह हमने कवर किया यह हमने सिंद्ट एक बुक की मैसे चैप्टर number 3 में से 3.4 और 3.5 कवर किये ठीक है जी अब मजीद मेरी वीडियो आप देखने के लिए मैं अब में इसी तरह आप के लिए lecture बनाता रहूँगा नईई नहीं वीडियो में आपलोट करता रहंँगा उसके लिए मेरे channel को आप subscribe करें जी हाँ बेल आइकन को लादमी प्रेस करें आप बेल आइकन को